کے پڑھیں اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق روحانی سے ایک سوال پوچھا گیا دعا توصل کتنی مجرب دعا ہے معصورہ دعا ہے اور معصومین یعنی اس لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی تاقید آئے اللہ مجلسی بیہار میں فرماتے ہیں جواب میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ اللہ مجلسی بیہار میں فرماتے ہیں اس دعا کو محمد ابن باویہ قمی یعنی شیخ صدوق نے عائمہ اتھار سے نقل فرمایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کے لیے میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا مگر یہ فوراں اس حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا ہے اور آقا شیخ بزرگ تہرانی جن کی کتاب از ذریعہ الہ تصانف الشیعہ ہے اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مقتصر دعا اپنے الفاظ کے ساتھ ہمارے قدیم علماء کی دو کتابوں میں نقل ہوئی ہے جو کہ امام علی سے منصوب ہے اور جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے ہمراز کمیل ابن زیادہ نخائی کو جو آپ پڑھتی ہیں یہ انتہائی مجرب اور شیخ عباس کمیل فرماتے ہیں کسی حاجت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کے لیے اس دعا کو پڑھا گیا ہو اور وہ حاجت فوراں قبول نہ ہوئی تو دعا توصل کی محافل گھروں کے اندر بربا کرنی چاہیے دعا توصل کی مجلسیں گھر کے اندر ہونی چاہیے خواتین بیٹھیں دو چار پانچ دس بھی اگر جمع ہو کر اس دعا کو پڑھیں اپنی اپنی حاجات کے لیے تو یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ معصورہ دعاوں میں سے ہے کہ جو کہ نقل ہوئی ہیں اسی طریقے سے ایک دعا نعم البدل ہے ہمارے استاد محترم مولانا صادق اسن قبلہ کا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ہے یعنی اب میں تھوڑا سا اس کے مطالق جو مولانا نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ان کے شوہر اسلام پسند ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان میں بہت دباؤ کا شکار تھے اور ام سلمہ کے شوہر جو کہ ایک نیک اور عبادت گزار شخص تھے ترہ ترہ کی مسیبتوں میں اپنے دشمنوں اور خاندان والوں کی طرف سے عذیتیں اٹھانے پر مجبور تھے اچھا شوہر کے انتقال کے بعد جب بی بی ام سلمہ مدینہ میں تھی گھر کے حالات کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ بیوہ بھی تھی غربت بھی تھی اور اپنے بیٹے سلمہ یا سلمہ کی دیکھ بھال بھی کر رہی تھی زندگی بہت مسیبتوں میں گھر گئی تھی شوہر کے انتقال کے بعد تو ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو جائے اس غربت کے علم میں گزارہ کرتے ہوئے ایک دن اپنے بیٹے سلمہ کو رسول اللہ کی خدمت بھیجا اور پیغام بھیجوایا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ام سلمہ یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے شوہر بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے اگر کسی سے میری شادی ہو بھی گئی تو اس طرح کا نیک اور عبادت گزار تو کوئی شخص نہیں ہوگا رسول کائنات نے ام سلمہ کے بیٹے کو یہ دعا تعلیم کی اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو رسول اکرم نے بتائی کہ پریشانی اور مسیبتوں سے دعا نجات دلاتی اور انسان کے جو گمان میں بھی نہ ہو اس سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوتا ہے حضرت ام سلمہ اس پریشانی اور مسیبتوں میں رسول کی تعلیم کرتا اس دعا کو بارگاہ رب العزت میں پڑھنا شروع کیا اللہ کی ذات مسبب الازباب ذات ہے دعا نعم البدل پڑھنے کا نتیجہ خود ام سلمہ پہ ظاہر ہوا اور عالمین کے لیے باعث رحمت و افتخار احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی اور بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میں سوچا کرتی تھی کیا مجھے اپنے پہلے شعور سے زیادہ بھی نیک اور باتوغہ شخص مل سکے گا بی بی ام سلمہ کو اسلام سے محبت خدا کی ذات پر توقل اور خدا کی عبادت اور رسول کردہ کی تعلیم کردہ دعا نعم البدل کے توسط سے ایسی عظیم شخصیت نصیب ہوئی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا دعا نعم البدل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد انہا للہ وانہا الہی راجعون اللہم اجعلنی فرجن ومخرجن ورزقنی خیر من حیث احتسبو ومن حیث لا احتسبو بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام بے شک ہم اللہ کی ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اہل اللہ میرے لیے آسائشیں عطا فرما راہیں ہموار فرما اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی سے رزق عطا فرما جن کا میں گمان کرتا ہوں اور مجھے نعمتوں اور خیر اور بھلائی میں وہ رزق عطا فرما جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفی اور ان کے اہل بیت اتھار کا تو ہر چھوٹے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے اور اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ مجرب ترین دعا ہے جس سے دعا نعم البدل کہا جاتا ہے ہم کس ہیڈنگ کے تحت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو معصورہ دعا ہیں جو آئیم اتھار سے معصومین علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہیں ان کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کس تمام دعاوں کو قبول کروا دیتی ہیں تو مختصر دعا بھی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ صرف یہ کہ کسی نقصان کی تلافی کے لیے پڑھی جائے بلکہ عمومی طور پر بھی جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو فیلال کوئی نقصان نہیں بھی اگر جیسے ہوا ہے لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میری فلا فلا حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے بھی دعا پڑھی جائے گی دعا امی سلمہ جو پیغمبر اکرم نے ان کو تعلیم فرمائی تھی اس کے نتیجے میں ایسا نعم البدل ان کو ملا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ان کی زوجیت میں آگئی تو بہرحال یہ دعاوں کو قبول کروانے کے طریقوں میں سے ان معصورہ دعاوں میں سے یہ دعا نعم البدل بھی ہے اچھا اسی طرح سے ایک ابھی ماہ رمضان کی تیرہ چوتہ اور پندرہ تاریخ کو آئی گی جس کے اندر آپ کو تینوں دراتوں میں دعا مجیر پڑھنا ہے کیا نہیں اگر کسی کو اپنے گناہ بخشوانے ہیں بارش کے قطروں درخت کے پتوں اور سہرہ کے ریت کے ذروں کے برابر ہی خواہ کیوں بخش دیے جائیں گے جو مریض اس کو پڑے گا دعا مجیر کو ان تین راتوں کے اندر اسے شفا ملے گی اگر کوئی تنگ دست پڑے گا ان تین راتوں میں تو وہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی مقروض ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا جو بھی غم ہوں گے وہ تمام غم اس کے دور ہو جائیں گے انسان کو دیکھنا چاہیے جو خصوصیت کے ساتھ ہے وہ ہے اس کی پڑھنے کی جو تاریخیں ہیں وہ ماہ رمضان کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں یہ بھی معصورہ دعاوں میں سے دعا مجیر بہت بہترین دعا ہے اس کو پڑھنے میں بڑا لطفہ آتا ہے جو اس کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ بھی تو وہ بھی بہت بہترین دعا ہے اچھا اسی طریقے سے بغار سے شفایابی کے لیے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی تعلیم کردہ ایک دعا ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم دنیا میں رہو اور تمہیں کبھی بخار نہ ہو تو اس دعا کی ہمیشہ تلاوت کیا کرو سلمان فارسی کہتے ہیں انہیں دعا حضرت زہرہ سے یاد کی اور مدینہ میں رہنے والے ایک ہزار ایسے افراد کو تعلیم کی جنہیں بخار آتا تھا وہ تمام لوگ جب یہ دعا پڑھتے تھے ازن پروردگار سے شفایاب ہو جاتے دعا نور بہت مجرب دعا ہے دعا نور اور صرف بخاری کے لیے نہیں اور بھی جو بیماری ہیں اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے معصورہ دعا ہے یعنی خود حضرت زہرہ سے تعلیم ہوئی ہے بہت اہمیت ہے اس دعا کی اس کو بھی اپنے معاملات زندگی میں رکھنا چاہیے انسان اکثر و بشتر بیمار ہوتا رہتا ہے دعا ندبا یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں اور عید الفطر عید العزہ عید غدیر اور جمعہ جس کو ایک اور عید ہا گیا ہے ان چار دنوں میں اللہ الخصوص رسل ورنہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سید ابن تاوس نے کتاب اقبال العمال میں اس کو نقل کیا ہے اور جمعہ کروستلو آفتاب سے پہلے امام زمانہ کے فراق میں اس دعا کو عموماً مومنین پڑھتے تو دعا ندبا کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اگر تو سارے ہماری مشکلات پریشانیاں دعایں سب قبول ہو جائیں گی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی تو کیوں نہ سارا فوکس اس کے اوپر کیا جائے کہ اس شخصیتی کو بلالیں کہ جس سے ہمارے تمام مشکلات کی آسانیاں وابستہ ہیں دعا ندبا اسی طرح سے معصورہ دعاوں میں ایک دعا اہد بھی ہے امام صادق علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت کے دور میں اس کی بہت زیادہ تحقید ہوئی اور یہ امام سے تجدید اہد کی دعا بھی ہے اور پابندی سے اگر کوئی چالیس دن صبح کے وقت اس دعا کو پابندی سے پڑے تو حضرت قائم کے انسار و آوان میں شمار ہوتا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی دنیا سے گزر گیا تو خدا اس کو اس سے پہلے زندہ کرے گا تاکہ وہ آپ کی رکاب میں جہاد کرے ہم رکاب ہو کر اور ہر لفظ کے بدلے ایک ہزار نیکی ہیں اس کے نام عامال میں لکھی جائیں گے اور ایک ہزار گناہ اس کے نام عامال سے مٹا دیے جائیں گے تو دعا اہد دعا اہد کو کوشش کریں کہ روزانہ چالیس دن تک روزانہ صبح کے وقت پابندی کے ساتھ اس دعا کو اگر پڑا جائے تو ہماری جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ تمام مشکلات کا حال امام زمانہ علیہ السلام کی آہ کے ظہور میں ہے تو انشاءاللہ اگر ان کا ظہور جلد ہو جائے تو ہماری ساری پرابلم سہل ہو جائیں تو دعا اہد ان معصورہ دعاوں میں سے اور ایک خاص طور پر دعا جو صحیفہ سجادیہ کی ساتھویں نمبر کی دعا ہے جو رہبر معظم نے خاص طور پر یہ کورونا وائرس وغیرہ کی آہ ویسے تو عام بیماریوں کے لیے مشکلات اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہے لیکن ساتھویں نمبر کی دعا خاص طور پر اس زمانے میں جو بیماری ہوئی ہے اس کے لحاظ سے آہ اس کی بڑی تاقید کی ہے تو ساتھویں نمبر کی دعا جو ہے اس کو تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے جن میں بیماریاں بھی شامل ہیں خاص طور پر یہ بیماری جس سے آج کل لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں یہ اگر پڑی جائے تو اس سے بہت زیادہ سے حفاظت ہو جاتی ہے تو یہ بھی معصورہ دعاوں میں سے ہے اور اس کے علاوہ منا جاتے امیر المومنین اس کا بھی ایک جملہ ہے کہ پروردگارہ تو ایسا ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں پس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اب اس کے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی یعنی دنیا اور یعنی جیسا پروردگار آپ کو چاہتا ہے ویسا آپ یعنی اب دعا کر رہے ہیں جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے اتنی مختصر اور اتنی جامع دعا ہے یہ منا جاتے حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کہ انسان ظاہر ہے چاہتا ہے کہ میں نامازی ہو جاؤں روزہ دار ہو جاؤں عورت کہتی ہیں باہی جا ہو جاؤں سچ بولنے والا ہو جاؤں میں غیبت نہ کرنے والا حسد و تکبر سے دور دنیا آخرت کی تمام خرابیوں اور برائیاں مجھ سے ہٹ جائیں اور تمام نیکیاں کرنے والا میں بن جاؤں تو پھر یہ والی دعا کہ اتنی سے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں یہ اتنی بہت جامع دعا ہے یہ بھی اگر انسان کرے تو واقعہ تن اس سے توقع کی صفت بھی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر اور ہر اچھی صفت اس کے اندر آ جائے گی تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں لیکن بہت جامع معصورہ اسی طریقے سے خاص طور پر دعا سلامتی امام زوان اللہم کن لے والیے کل حجت اللہم یہ عموم زندگی میں بلکہ اس کو تو دعا اپنے قنوط کی دعاوں کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگی اچھا اسی طرح سے حضرت امیر المومن اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی کوئی سی سو آیات کی تلاوت کریں اور سات مرتبہ کہے یا اللہ تو وہ اگر چیٹان پر بھی دعا پڑے تو وہ چیٹان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ سواب العمال میں شخص صدوق نے اس بات کو لکھا یعنی خود قرآن جو ہے یعنی قرآن کی کوئی سی بھی سو آیات کا انتخاب کر لیں آپ چاہے وہ ایکی سورہ کی اتنی مثلا آپ نے سورہ واقعہ پڑھنے شروع کی نوے سے زیادہ آیتیں اس کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے دس آیتیں کوئی اور آپ نے ملال ہی ہے بہت ساری آیات کا مجموعہ چھوٹے چھوٹے سورہ کر کے سو کا عدد آپ نے مکمل کر دیا اس کے بعد سات مرتبہ کہیں یا اللہ تو کیسی ہی بظاہر کوئی ناممکن اور مشکل دعا کیوں نہ ہوگی وہ ضرور قبول ہو جائے گی تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ بھی اس کو اپنی اس کے اندر رکھنا چاہیے دعائیں کو قبول کروانے کی جو مجرب ترین طریقہ ان میں سے ایک شمار ہوتی اسی طرح ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دعا کے بعد اگر تم یہ کہو کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے دعا کو اس جملے پر مکمل کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتو میرے بندے نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے لہٰذا اس کی سعجت کو پورا کرو علامہ ہلی نے بھی اپنے کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا تو چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو آئیمہ نے بتائی ہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے کہ دعا آپ جو بھی دعا کریں اس کے بعد صرف یہ کہہ دیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انڈ اس کے اوپر کریں تو اللہ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہے گا بس اب اس کی دعا کو قبول کرو تو بہت آسانی سے دعا قبول کروائی جا سکتی ہے اچھا ایک خاص طور معاہرہ جب چل رہا ہے یہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی بڑی تعقید آئی ہے جس کے اندر مرد حضرات تو اپنی داڑی کو پکڑتے ہیں روایت میں تو یہ ہے کہ امام نے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑا اور دائیں انگلی کو دائیں بائیں ہلایا جو اس کا آخری ٹکڑا جو پڑھا جاتا ہے اور کچھ علاوہ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہرہ دائیں ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑتے ہیں خیر یہ کوئی یعنی اس لحاظ سے کوئی ضروری چیز تو نہیں اچھا جب یہ روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ امام نے اس طرح سے اپنی داڑی کو پکڑا اور دائیں اور بائیں اپنی انگلی کو ہلایا اسے آخری ٹکڑے کو پڑھتے گی یازل جلال والاکرام یازل نعمائی والجود یازل من وطول حرم شعبتی الاننار کہ پروردگار میرے سفید داڑی کو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے تو سفید بالوں کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اکثر خواتین کی طرف سے بھی یہ چیز آتی ہے یا بہت سے لوگ کہتے ہیں جن کی داڑی نہیں ہے وہ اپنی داڑی کو کیسے پکڑیں یا خواتین جن کی داڑی نہیں ہوتی وہ اس دعا کو کیسے انجام دیں تو اس کے متعلق آیت اللہ سستانی سے بھی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بچی اور داڑی مونڈے افراد اس دعا کو پڑھتے ہوتا رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی چن کو پکڑیں اپنی تھوڑی کو یا اپنی تھوڑی کو اس طرح سے پکڑ لیں اور اس دعا کو پڑھیں جو خاص طور پر ماہ رجب کی ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے اور اس کا ایک اور مفہوم اور پیغام بھی ہے آیت اللہ جوادی عاملی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ماہ رجب کی یہ جو دعا ہے یا ما نرجوہ لکل خیر اس میں داڑی پکڑ کر حرم شعبتی علی نار میرے ان سفید بالوں پر آگ کو حرام کر دے تو عورتیں وہ افراد ان کی داڑی نہیں ہیں ان کی دعا کے آخری سے کو کیسے پڑھیں وہ تو وہ فرماتے ہیں کہ دعا میں حرم شعبتی علی نار سے مراد اجزو ناتوانی کا اظہار ہے یعنی پروردگار میں ایک آجزو ناتوانی ہوں مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر جہنم کے آگ کو حرام فرما دے تو لہٰذا عورتیں مرد ایسے افراد جن کی داڑی نہیں ہیں اور بچے سب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سارے ہی آجزو ناتوان ہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے تو عورتوں کے لحاظ سے بھی پڑھنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے البتہ داڑی مونڈے افراد سے بہرحال یہی ہے کہ وہ داڑی ان کو رکھنی چاہیے تو بہرحال ان کو ایک ایک وہ مل گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ داڑی اپنا یہ جو دعا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جائیں وہ تو بہرحال ان کو اپنی داڑی کو پکڑ کے مرد حضرات کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے تو یہ بہت ہی عام ترین دعا ہے یہ بھی اور معصورہ دعاوں میں سے ہے ماہ رجب نکل جائے گا اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی لیکن خاص طور پر ماہ رجب کی دعاوں میں سے ہے اور ماہ رجب اب جو آئے گا اس کے آخری جمعے کی ایک بڑی خاص دعا ہے آیت اللہ محمد باقر فشار کی ان کا ایک رسارہ ہے عامال ماہ رجب وہ شامان و روزان تین مہینے کے انہوں نے بہت اہم عامال لکھیں فرمایتے ہیں ماہ رجب کی آخری جمعے میں اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عمر میں گیارہ سال کا اضافہ ہو جاتا ہے یا اجل من کل جلیل یا اکرم من کل کریم ویاعز من کل عزیز اغیثنی یا غیاس المستغیثین بفضل کا وجود کا وکرم کا ومدہ عمرنا وحب لنا مل لدن کا عمرن بالعافیت یاز الجلال والاکرام گیارہ سال کا اضافہ بہت سارے بزرگ حضرات ہیں یا جن کی بھی طبیعت خراب ہیں یا سبھی لوگوں کے لئے انسان دعا کرے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے ماہ رجب کا آخری جمعہ بھی آنے والا ہے آئندہ دنوں میں تو خاص طور پر اس دعا کو ماہ رجب کے آخری جمعہ کی بڑی خاصل خاص دعا ہے یہ طول عمر کے اعتبار سے بڑی مجرب ہے تو اس کو ضرور دماغ میں رکھئے گا اور پڑھئے گا اچھا تمام بگڑے ہوئے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں اینڈ ٹائم پہ چیز منع ہو جاتی ہے رشتہ آتے ہاتھ سے چلا جاتا ہے کاروبار کا کوئی ایگریمنٹ ہوتے ہوتے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ملازمت اور جوبز کے لئے اپلائی کرتے ہیں اور آئے انٹرویو کے بعد پھر فیل ہو جاتے ہیں مثلا تو سید ابن تاؤس فرماتے ہیں کہ اس دعا کو تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے یہ وہ دعا ہے جو دعا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحیفہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جواد قیومی کی جو لکھی ہوئے اس میں بھی یہ دعا ہے اور نسائب و وسائع آیت اللہ مرزا حسن علی پروارید اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہے ابن تاؤس نے تو لکھی ہے کہ اے ہمیشہ زندہ و جعوید اور قائم و دائم رہنے والے میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں پس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے اور میرے تمام حالات کو درست کر دیجئے یعنی جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سارے اس دعا کے نتیجے میں وہ سمر جاتے ہیں تو یہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تعقید ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے اور بڑی مجرب ہے اولاد کی لحاظ سے بھی اگر دیں گے امیر المومن ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اس میں امیر المومن بحار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے خوبصورت اور خوشکامت بچے طلب نہیں کہ بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسے فرزند عطا فرما جو اللہ کے اطاعت گزار اور اس سے خوف کھانے والے ہوں تاکہ میں جب انہیں اطاعت الہی میں مشغول دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو یعنی صرف فقط یہی نہیں کہ اولادوں کے سلسلے میں زیادہ تر ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ تو پروردگار عالم دیتا ہی ہے اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت الہی میں کام کرنے والے خوف خدا جن کے اندر ہو ایسے بچے پروردگار عالم سے طلب کی